بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ ریسپیکٹیبل اور منتاز وکیل اللہ خود و نصیف خوصہ صاحب موجود ہیں آپ پاکستان پیویس پارٹی پیپل لائر فارن پنجاب کے صدر بھی ہیں صدر میں آپ سے یہ تھوڑی سی معلومات دینا چاہتا ہوں صدر کے پیویس پارٹی اور نون نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات کہی سی کہ سینٹ میں جو الیکشن ہوں گے وہ کو جہرہ بہتر بنایا جائے گا اور کی بنیاد پر کرائے جائیں گے اس پر سپریم کورٹ نے بھی سار رولنگ دی ہے چاہتا اب کیا کہتی اس پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ریفرنس پریزیدنشل ذرفکار علی بھٹو شہید کا بھی پنڈنگ پڑا ہے جس پہ سپریم کورٹ نے آج تک فیصلہ نہیں کیا اور وہ ریفرنس ہے جس کے اندر وہ ججز جنہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ خود برملا کہہ چکے کہ ہم نے یہ انڈر پریشر جو ہے ذرفکار علی بھٹو شہید کو پھانسی کی سزا دی تھی اور خود مانا گئی یہ پولیٹیکل فیصلہ تھا اب یہ اتنی اجلت میں میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ سزارتی ریفرنس وہ بھی ایسی چیز کے اوپر جس کے بارے میں کہ یہ ہے کہ جو پاکستہ اپنا الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ایک ووٹر ہے وہ اپنے پروبنس کے اندر پریورٹیز دیتا ہے تو وہ پریورٹیز جو ہے وہ پہلا ووٹ ہنڈر پوائنٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پوائنٹس جو ہیں کئی پانچ پوائنٹ بنتے ہیں کئی دس بنتے ہیں کئی بیس بنتے ہیں تو یہ کس طریقے سے کریں گے یہ اوپن ہینڈ شو کریں گے کہ جی وہ بار بار ہاتھ اٹھائیں گے وہ اور شو کریں گے کہ جی یہ میں نے پہلا ووٹ اس کو دیا دوسرا اس کو دیا تیسرا اس کو دیا چوتھا اس کو دیا تو یہ کیا کوئی سکول کے بچے ہیں جو بار بار بینچ کے اوپر کھڑے ہو کر ہاتھ ہلائیں گے جب ایک طریقہ موجود ہے کہ آپ اپنی پریارٹی سیٹ کریں گے اور جو گویلٹ کے اوپر نام لکھاؤ گا اس کے آگے آپ وان ٹو تری فور فائی جو بھی لکھیں گے وہ لکھیں گے تاکہ یہ پتہ لگے تو بات یہ کس چیز کے ریفارمز کر رہے ہیں ریفارمز اس طریقے سے نہیں آتے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی جو چارٹر آف ڈیمکرسی میں بات کی وہ ڈیمکرسی کو مضبوط کرنے کے لیے بات کی وہ اشارہ اس طرف تھا وہ قوتیں جو کہ اب وہ ویڈیو فلمز دکھا رہے ہیں وہ جب بنا رہے تھے تو کیا سوئے ہوئے تھے تب نہیں دکھائی انہوں نے اور وہ پیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ایک کام کر کے خود ہی اس کی منادی کر دینا کہ اوہ اوہ یہ کیا ہو گیا تو یہ جب تک ادارے واپس اپنے اپنے کوریڈورز میں نہیں جائیں گے اپنی اپنی شیلف میں نہیں جائیں گے جب تک اب ہر ادارہ اپنا کام ہی کرے اور دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کرے اور مداخلت کرنا چھوڑے تو تب کہیں جا گے آپ کا یا جمہوری ادارے مضبوط ہوں گے اس طریقے سے اور اس طور سے نہ عدلیہ سے کرپشن ختم ہوئی نہ لور جوڈیشری کے اندر میرٹ آیا تو جب یہ اپنے ادارے کو اس طریقے سے ان کی اپنی ریپورٹس کہتی ہیں کس طریقے سے ابھی آپ ریسنٹ پاس میں دیکھ لیے جینا فیک ڈگریز کے بارے میں ہوا اور اتنا واویلا ہوا شور ہوا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک سال پہلے آرڈر کیا کہ تمام مقلا کی ڈگرییاں چیک کروائی جائیں سال سے زیادہ گزر گیا یہاں اپنا ہائی کورڈ کے چیف جسٹس صاحب نے آرڈر کیا کہ جی ڈگرییاں چیک کرائی جائیں وہ آج تک اور نوٹیفیکیشن ہوا پاکستان بار کاؤنسل کا سبجیک ٹو ویریفیکیشن آف دی ڈگریز تو وہ کہاں گیا آرڈر کون اس کا اطلاع کر رہا ہے کس طریقے سے اداروں کے ساتھ اور پھر ایک ابھی پیچھے جو انہوں نے کیا ایک لیڈی لائر کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کے وہ وہ آواز بلند کر رہی تھی فیک ڈگریز کے خلاف تو ایک ایسے سسٹم کے اندر پہلے کہتے ہیں چیارٹی بگنز اٹھوم let us start from our own self let us start from where we are sitting جب ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر ہم بڑی بڑی بلند و باڈی چلائی تھی لائرز کی اور ہم ایک عظم لے کے چلے تھے کہ اصلاح ہو جائے گی پورا معاشرہ ہمارے ساتھ تھا پورا پاکستان ہمارے ساتھ تھا پوری دنیا ہمارے ساتھ تھی تو اس کے بعد کیا ہوا جب تک ہم روٹ کاؤز پہ نہیں جائیں گے یہ یہ جو سلپ شوٹ مینر کے اندر ہم چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو شوٹ کٹس ہم ڈھونڈ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم ہر چیز کو مزا ایک ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہونے سے یہ سب کچھ ہوگا جب تک یہ چلتا رہے گا کچھ بھی اسلاح نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ایک سسٹم رائج نہیں کریں گے کرپشن کرنے والا کون ہے پیسے لینے والا کون ہے کسی پارٹی کا لائلسٹ ہے وہ یہی کسی معاشرے کا پیدا کیا ہوا ایک فرد ہے یہی پہ تعلیم حاصل کی تو کون سا ادارہ اس کو ایسی ٹیمٹیشن دے رہا ہے اور پھر کون اس کی پذیرائی کر رہا ہے اور کون اس کی پشت پناہی کر کے پردہ داری رکھے ہوئے ہیں اس کے یہ لمبے سوال ہے یہ ایسے ان ججمنٹ سے اور ان چیزوں کے ہمارے پاس اب اسکر خان کیس کی فیصال موجود ہے اس کا کیا بنا اس کیس کا میں سوال کرتا ہوں عدلیہ سے کیا بنا اس کیس کا آپ نے فیصلہ دیا پھر آپ کو ریویو کرنا پڑا ریویو کے بعد پھر اور اس طرح متعدد کیس آپ میاں نواز شریف پہ آپ نے کیس بنایا کہ تیارہ غوا کر لیا کیا بنا اس کیس کا اس کے بعد آپ نے کتنے نیب کے ریفرنس بنائے کیا بنا ان کیس کا کیوں زلفکار علی بھٹو صاحب کے کیس کا شہید کا فیصلہ نہیں کرتے کہ تاریخ درست ہو جائے کیوں مسخ کیے جاتے ہیں ہر چیز کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے تدبر سے اس میں آل پارٹیز کو بیٹھ کے یہ جو گالم گلوچ کا سلسلہ اس کو بند کر کے یہ ان کو ریزولف کرنا پڑے گا کہ جو ایک شخص ایسا پکڑا جائے اس کو اور اس کے پورے خانوادے کو ہمیشہ کے لیے پالٹکس سے بین کر کے آپ نے پلی بارگین کیا بنائی نیب کیا بنایا آپ نے نیب بنایا کہ آؤ یہاں سے نہاؤ دھو اور جا کے پاک ہو جاؤ یہ نہیں چلے گا اس لیے اس کے اندر ان کو ایک سوبر سوچ رکھنی پڑے گی آپ ظلم کرتے ہیں آپ اسلامباد میں لائرز کے چیمبر توڑ دیتے ہیں اور جا کے بلڈوز کرتے ہیں ہر چیز کو ان کو دہشتگرد کہہ دیتے ہیں لیکن یہاں پر جو اصل معاشی دہشتگرد ہیں کوئی شوگر ماپیا ہے تو وہ اسے گورنمنٹ کی طرف سے نکل کے جا کے وہ اس وقت پھر سیلنٹ پرچیز کر رہا ہے آپ اس کو تو نہیں پکڑتے ہیں آپ اپنے لوگوں کو تو نہیں پکڑتے ہیں تو یہ جب تک پیک انڈ چوز ہوگا اور جب تک ایسا شائبہ دیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ justice should not only be done it should be seen to be done جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک کوئی ہم مصبت results نہیں لے سکتے ہیں دیتے ہیں جب تک کوئی شکریہ تینکیو بیرمیت سا